موسیقی انار کلی بم دھماکے کی مزمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع قرارداد میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت یقینی بنانے کا مطالبہ خاتون ایم بی اے ربیہ نسرت کی جانب سے قرارداد جمع کروائی گئی ملک دشمن اناثر پھر سے سر اٹھانا شروع ہو گئے ہیں دہشت گردی کے خلاف نون لیگ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا جس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے قرارداد میں مطالبہ لوہر کے علاقے چنگیہ برسدوں میں شورٹ سرکٹ کے باعث گھر میں آتش زدگی تین بچے جھلس کر جامحق پانچ افراد زخمی ہو گئے جامحق ہونے والوں میں چھ سالہ لاریب چار سالہ زہرہ اور دو سالہ علی عباس شامل ہیں زخمی میاں بیوی سمیت تین بچے علی رزا علی حسن اور علی حمزہ پنجاب پولیس کا اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک سوشل میڈیا پر اوفیشل اکاؤنٹ ڈی ڈی پی آر اوفیشل ہیکرز نے آج سب اوفیشل اکاؤنٹ ہیک کیا ترجمان پنجاب پولیس کی سوشل میڈیا سارفین اور فالورز کو اوفیشل اکاؤنٹ کی بحالی تک اپ ڈیرز کو استعمال کرنے کی گزارش اکاؤنٹ بحال کرانے کے لیے ایف آئیے سائبر کرائم ونگ کی معاونت سے کام جاری ہے کراچی کے علاقے جوہر آباد کی حدود یو بیل کمپلیکس کے پاس پولیس مقابلہ دو طرف پارنگ کے رتیجے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار ایس ایس پی سنٹرل ملک مرتضہ کے مطابق پولیس نے ووٹر سائیکل سوار ملزم کو رکنے کا اشارہ کیا جس نے فارنگ کر دی جوابی فارنگ سے ملزم زخمی ہوا جسے گرفتار کر لیا گیا ہے وزیراعظم کی پانچ آشاریہ سنتیس ویس ست جیڈی پی گروز پر مبارک باد امران خان نے ٹویٹ میں کہا جیڈی پی گروز سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اس سفیقہ سامدن میں اضافہ ہوا اقتصادی اصلاحات کی کامیابی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ملومبگ نے ترقی کی بلند رفتار کی پیشگوئی کی ہے کوویٹ کے بعد سے پاکستان کو نارمیلسی انڈیکش میں سر فہرز رکھا دی ایکانومیسٹ نے ملازمتیں انسانی جانے بچانے کی کوشش کو تسلیم کیا غریب عوام پر ایک اور بم گرانے کی تیاریاں بجلی کی قیمت تین روپے بارہ پیسے فی یونٹ بڑھنے کا امکان اضافہ دسمبر کی مہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں مانگا گیا ہے نیپرا یکم فروری کو درقاس پر سمات کرے گا کہ الیکٹرک کی بجلی ایک روپے اوناسی پیسے مہنگی کرنے کی درقاس پر بھی نیپرا دو فروری کو سمات کرے گا کرونا کی چوتھی لہر میں تیزی اسلام آباد کی زلہ کا چہری کے ملازمین بھی لپیٹ میں آنے لگے زلہ کا چہری میں پندرہ ججز اور عدالتوں کے اٹھاون اہلکار کرونا میں مقتلا ہوئے ہیں زلہ کا چہری کو ویسٹ کوٹس میں دس ججز انتیس اہلکاروں کا کرونا مصبت آیا ایسٹ کوٹس میں پانچ ججز اور انتیس اہلکار کرونا کا شکار ہوئے چوبیس کھنٹوں میں مزید تائیس افراد جام بحق مرنے والوں کی کلتہ آداد انیس ہزار پینسر تک جا پانچی متاثرہ افراد تیرہ لاکھ تریپن ہزار چار سو اناسی ہو گئے سن میں سب سے زیادہ پانچ لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو چوہتر پنجاب میں چار لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو اناسی کیسز ریپورٹ خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ تیرہ سی ہزار چار سو اتین اسلام آباد میں ایک لاکھ پندرہ ہزار سینٹالیس بلوچستان میں تین تیس ہزار آٹھ سو بارہ کیسز ریپورٹ ہو چکے اور پوری دنیا میں کرونا نپنجے گار لیے متاثر آفراد کی تعداد چونتیس کروڑ بتیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہلاکتوں کی تعداد پچپن لاکھ تیرانوے ہزار سے تجاوز کر چکی امریکہ میں مرنے والوں کی گل تعداد آرچ لاکھ تیرہ سی ہزار سے زائد برازل میں چھ لاکھ بائیس ہزار سے زائد بھارت میں چار لاکھ اٹھاسی ہزار سے زائد برطانیہ میں ایک لاکھ تریپن ہزار سے زائد اٹلی میں ایک لاکھ بیالیس ہزار سے زائد سپیل میں اکانوے ہزار فرانس میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد میکسیکو میں تین لاکھ دو ہزار سے زائد افراد جان سے چاہ چکے